اسلام علیکم دوستو کیا حال میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کریمت اکرام سے دوستو میرے نام ہے زبیر شاہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ٹیکنیکل زبیر شاہ دوستو ویڈس ایپ پرائیویسی کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگ پریشان ہیں کہ ویڈس ایپ ہماری پرائیویسی کے اندر بہت زیادہ داخل اندازی کر رہا ہے تو جس کی وجہ سے بہت سارے ہیڈیوٹیوبرز نے ویڈس ایپ کے اوپر تنقید کی ویڈس ایپ کی پالیسی کو غلط قرار دے دیا پرائیویسی کے لحاظ سے اور پوری دنیا کے اندر نہ صرف پاکستان میں انڈیا کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ویڈس ایپ پرائیویسی کو لے کر لوگ پریشان تھے تو ویڈس ایپ نے اس کے اوپر سوچا اور ویڈس ایپ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور بلا آخر انہوں نے اب ویڈس ایپ پرائیویسی کی جو پالیسی ہے اس کو میں دو ہزار اکیس تک ڈیلے کر دیا ہے اب یہ ہمارے لیے گوڈ نیوز کہ اب ویڈس ایپ پرائیویسی جو پہلے آٹھ فیب کو انہوں نے کلوز کر دینا تھا ان لوگوں کے اکاؤنٹس جنہوں نے اس کے اوپر ایگری نہیں کیا تھا اب پندرہ میں تک انہوں نے پوسپون کر دیا ہے اس کے بعد جو بھی ان کی پالیسی ہوگی وہ پہلے ہمیں بتائیں گے ہمیں اپ ڈیٹ دیں گے ہم اس کو ریڈ آوٹ کریں گے اگر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی تب جا کے ہم اس کو ایگری کریں گے ادروائز نہیں کریں گے تو اب یہ ویڈس ایپ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ویڈس ایپ اپنی جگہ کافی حد تک صحیح نہیں تھا اب یہ گوڈ نیوز پاکستان کے اندر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں فواد احمد چودری صاحب انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے درو دی اپنے پورے پاکستان کے اندر ان کو خوشکبری دی کہ آپ لوگ پریشان مت ہوں ویڈس ایپ جو یہ فیصلہ ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان فیوجر بھی کوئی بھی ویڈس ایپ کی پرائیویسی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ان کی جو تجویز ہوگی پہلے ہمیں وہ آگاہ کریں گے اس کے بعد ہم اور آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے ہاں جی یہ ٹھیک ہے یا نہیں دوستو یہاں پہ صرف ویڈس ایپ کی پرائیویسی ہمارے لیے صرف بات ویڈس ایپ کی بھی نہیں ہے اگر آپ ذرا غور کریں کہ اب ہمارے موبائل کے اندر کہاں ہماری پرائیویسی ہے کبھی ہم سوچتے ہیں کہ پرائیویسی کیا چیز ہے دیکھیں ہم کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں تو ہم بس اس کو یس کرتے جاتے ہیں اور اس کو ٹک کر کے انسٹال کرتے ہیں کہ ہمارے مائن میں یہ چیز ہے کہ ہاں جی یہ ہمارے لیے جب تک ہم اس کو اوکے نہیں کریں گے تو جو ہماری ایپ ہے وہ صحیح ترہ نہیں چلے گی یعنی کہ وہ ہمارے کیمرا ایکسس کے لیے بھی اوکے مانگتی ہے کونٹیکٹس کے لیے بھی اوکے مانگتی ہے پکچرز کے لیے بھی اوکے مانگتی ہے اکاؤنٹس کے لیے بھی اوکے مانگتی ہے تو ہم لوگ آسانی سے کر دیتے ہیں تو یہ تو اب ہمارے لیے ظاہری سی بات ہے یہ چیزیں کافی میٹر کرتی ہیں کہ ہماری جو پرائیویسی ہے کس لحاظ سے سکیور ہے تو یا تو ہم صرف ویٹس ایپ کو نہ دیکھیں بلکہ ہر اس اپلیکیشن کو ریڈ آؤٹ کریں انسٹال کرنے سے پہلے جس میں ہماری یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جس میں پرائیویسی ہے ہمارے کونٹیکٹس ہیں ہماری لوکیشنز ہیں ہماری پکچرز ہیں ویڈیوز ہیں اب کیمرہ کی ایپ ہے اس میں ہم اپنی ساری جو کیمرہ سے جو اکسیس ہے وہ ساری دے دیتے ہیں اسی طرح کونٹیکٹس کی بھی ہم بہت ساری ایپ سے اس کو اکسیس دے دیتے ہیں اکاؤنٹس کی بھی اکسیس دے دیتے ہیں لوکیشن بھی دے دیتے ہیں اب آپ کو پتا ہے فیس بک کے اندر یہ جو پرائیویسی کو لے کر بہت زیادہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کیونکہ فیس بک کے اندر جو ڈیٹا ہے بہت ہی آسانی سے کئی دفعہ لی ہو چکا ہے فیس بک کے اندر کئی سکینڈلز آ چکے ہیں اسی طرح وٹس ایپ بھی کیونکہ فیس بک ان سب کی پیرنٹ کمپنی ہے جو ٹویٹر ہے سوری انسٹرگرام ہے فیس بک میسینجر ہے یا وٹس ایپ ہے میسینجر جو ہیں یہ ساری ایک ہی کمپنی کے اندر آتی ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اپنی پرائیویسی کو لے کر ہمیں تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا موبائل کے اندر کوئی بھی اپلیکیشن جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو اچھی طریقے سے اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز کو آپ کو ریڈ آوٹ کرنا پڑے گا پھر جا کر ہماری پرائیویسی کافی حد تک سکیور ہو سکے گی ادروائز ہماری پرائیویسی صرف وٹس ایپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے ہر جگہ پرابلم کریئٹ کرے گی اب وٹس ایپ کے اندر پرائیویسی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہماری جو ویڈیوز شیئر کرے گا ہماری پکچر شیئر کرے گا یہ ساری چیزیں ہماری جو لوکیشن تھی ہماری یہ چیز اور صرف لوکیشن بھی نہیں بلکہ ہم لوگ کہاں بیٹے ہیں کیا کر رہے ہیں کس موبائل نیٹ ورک سے ہم کنیکٹ کر رہے ہیں کتنی ڈیوائسز کنیکٹ ہیں ہمارے ساتھ کون کون بیٹا ہے یہ ساری کی ساری انفرمیشن ہم ان کو پروائیڈ کر رہے تھے جب ہم نے ورٹسپ کی ٹرمز اور کنڈیشن پالیسی کو اوکے کیا تھا تو اس لحاظ سے اب ہمیں سوچنا پڑے گا تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی یہ ساری چیزیں ہماری لائف کے اندر بہت زیادہ میٹر کر رہی ہیں تو موبائل بیسیکلی ایک سیمپل ڈیوائس ہے لیکن اگر ہم اس کے اندر انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ یہ ویلیویبل ہو جاتی ہے ہماری پرائیویسی کو لے کر ہماری سکیوٹیز کو لے کر تو اب ہمیں اس کے بارے میں سیریس ہونا پڑے گا اور آپ بھی مجھے بتائیں کہ پرائیویسی کو لے کر آپ لوگ کتنا سیریس ہیں یا ورٹسپ پرائیویسی آپ کے لیے کتنا میٹر کرتی ہے میری لیے کتنا میٹر کرتی ہے دیفنیٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو فیل حال کے لیے یہ ہمارے لیے گوڈ نیوز ہے کہ ورٹسپ نے جو یہ فیصلہ ہے وہ پوسپون کر دیا ہے اب میے کے بعد جو بھی ان کی نیو اپ ڈیٹ ہوں گی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی پولیوسی ہوگی پہلے ہمیں وہ بتائیں گے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے اسی طرح اوکے آپ نے نہیں کر دینا بس دیکھ کے اوکے مار دیا نہیں تھوڑا آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد تب آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی میری ویڈیو اگر میری ویڈیو آپ کے لئے یوز ایبل ہے تو قائلی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تک کہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات